بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو یہ سوال ہمارے جہنوں میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں دفن کیا گیا تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک ندی کے بیچوں بیچ بنی ہوئی ہے کیا ایسا واقعی میں ہے اور اس کے حوالے سے ہمیں کیا معلومات حاصل ہوتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کا نام سن کر اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا دوستو جیسے کہ ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھی اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر عیسائیوں کے کتاب بائبل میں بھی ملتا ہے آپ حضرت یاکوب علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کا تعلق اگر دیکھا جائے تو انبیاء کرام میں سے تھا آپ علیہ السلام کے اندر گیارہ سال کی عمر سے ہی نبی ہونے کے آثار دیکھنے لگے تھے ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خواب میں دیکھا کہ گیارہ ستارے سورج اور چاند آپ علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں اور جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب اپنے بابا حضرت یاکوب علیہ السلام کے سامنے ذکر کیا تو حضرت یاکوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ کہا کہ اپنا خواب کسی کے بھی سامنے ظاہر مت کرنا اور اس خواب کو کسی کے سامنے بھی سنانے سے منع کیا میرے دوستو قرآن کریم کی ایک صورت انہی کے نام پر ہے دوستو صورہ انام اور صورہ غافر میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر آیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی سوتیری ماں نے یہ خواب چپکے سے سن ریا تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بابا حضرت یاکوب علیہ السلام کو اپنا خواب سنا رہے تھے اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیری ماں نے یہ خواب حضرت یوسف علیہ السلام کے گیارہ بھائیوں کو سنا دیا اور اس پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جن کا نام یہودہ تھا انہوں نے کہا کہ خواب میں سورج چاند ستارے کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ سورج کو باپ اور چندہ کو ماں اور ستارے یعنی بھائی یعنی ہم ہے یعنی یوسف ہمیں خود سے حکیر سمجھتا ہے اور بابا کو ہم سے چھیننا چاہتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اس خواب کے بعد ان سے حسد کرنے لگے اور ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ زہرہ لے گئے اور وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مار مار کر جکھمی کر دیا اور آپ علیہ السلام کے ایک بھائی جن کا نام یہودہ تھا انہوں نے خنجر نکال کر قتل کرنے کے بھی کوشش کی اس پر آپ کے سب سے بڑے بھائی نے اپنے بھائیوں کو ایسا کرنے سے منع کیا اور آپ کے جخموں سے خون صاف کرنے لگے پھر بڑے بھائی نے اپنے سبھی بھائیوں سے یوسف کو چھوڑ دینے اور گھر واپس لے جانے کی بات کی اس پر انہوں نے بھی بڑے بھائی کو قتل کرنے کی دھم کی دی پھر بڑے بھائی نے اسے کہا چلو ٹھیک ہے یوسف کو گھر مت لے کر جاؤ اور نہ ہی اس کو قتل کرو بلکہ اسے یہاں سے دور کہیں بھگا دو اس بات پر وہ سارے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر سہرہ کے ایک نمکین پانی والے اور گہرے کوئے کی طرف لے گئے اور یوسف علیہ السلام کو کوئے میں ڈال دیا اور آپ کی کمیز اتار کر اس پر ایک بھیڑ کو قتل کر کے اس بھیڑ کا کھون اس کمیز پر لگا دیا اور آپ کے والد محترم یعنی یاقوب علیہ السلام کے پاس اس کھون بھری کمیز کو لے کر چلے گئے پھر گھر پہنچنے کے بعد جب یاقوب علیہ السلام نے یہ دریافت کیا کہ یوسف کہاں ہے تو وہ سارے بھائی گھٹنے کے بل زمین پر بیٹھ کر رونے لگے اور یاقوب علیہ السلام کو وہ کھون سے بھری ہوئی کمیز دکھا کر کہنے لگے کہ ہم یوسف کو بھیڑوں کے پاس چھوڑ کر کھیل رہے تھے جب شام ہوئی تو ہم نے سوچا کہ ہمیں واپس جانا چاہیے جب ہم نے واپس مل کر دیکھا تو یوسف کو وہاں ایک بھیڑیا کھا گیا تھا میرے دوستو یہ بات سن کر حضرت یاقوب علیہ السلام روتے روتے اپنے حضرے میں تشریف لے گئے اور کچھ ہی لمحے کے بعد واپس آئے اور فرمانے لگے کہ اگر یوسف کو بھیڑیا کھا گیا تو یوسف کی کمیز کیوں نہیں فٹی یہ سننے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا پھر کچھ دیر بعد یہودہ نے کہا کہ بابا ہم تو خود اس بات سے حیران ہیں تو پھر اس پر یاقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے اولاد توبہ کر لو اللہ سب جانتا ہے اس کے بعد حضرت یاقوب علیہ السلام کافی عرصہ اپنے بیٹوں سے ناراض رہے یہاں تک کہ ان کے بیٹوں کی اولادیں تک ہو گئی اور وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام ایک کافیلے والوں کے ذریعے اس نمکین پانی کے کوئے سے نکالے گئے اور انہیں کافیلے والوں سے انہیں مشر لے جا کر عجیز مشر کو بدور غلام بیچ ڈالا عجیز مشر نے انہیں اچھی طرح رکھا کیونکہ میرے دوستو یہ بات جانتے ہیں کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام بہت حسین اور بہت خوبصورت تھے اس لئے عجیز مشر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر میں رکھا ہے اور وہیں پر حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے جوانی اور خوبصورتے کے عالم میں عزیز مشر کی بی بی جس کا نام زلیخہ تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں مبتلا ہو گئی اور یہ وہ چاہنے لگی کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے جن سے تعلقات بنائے اس کے بعد جلیخہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے کمرے میں بلوایا اور جولیکہ نے اپنے خواہش کا اجہار حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی یہ خواہش رد کر دی فیراجی جے مشرقی بی بی زولیکہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ زبردستی کرنی چاہی اور حضرت یوسف علیہ السلام درباجی کی طرف بھاگے دوستو جس کمرے میں جولیکہ رہتی تھی اس کمرے میں اندر داخل ہونے کے لیے بڑے بڑے سات درواجی ہوا کرتے تھے اور وہ بڑے اور بہت مضبوط تھے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو جولیکہ نے کمرے کے اندر بلوایا تو یہ ان ساتوں کے ساتوں درواجے بند کر دیئے تھے اور جب جولیکہ نے زبردستی کرنے کی کوشش کی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان درواجوں کی طرف بھاگے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ساتوں کے سات درواجے خود بخود کھلتے چلے گئے اور آخری درواجے پر حضرت یوسف علیہ السلام نے عجیز مشر کو کھڑا پایا اور جولیکہ بھی اتنے میں وہاں آئی اور اس نے جلد چالاکی سے عجیز مشر سے کہا کہ جو تیرے گھر میں برائی کا ارادہ کرے تو یا تو اسے قائد کیا جائے یا اسے سخت سجا دیا جائے تو پھر یوسف علیہ السلام نے فرمایا عجیز مشر معاملہ اسے الگ ہے یعنی اُلٹا ہے یہی مجھ کو اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے فسلا رہی تھی اس موقع پر جولیکہ کے خاندان کے چھوٹے سے بچے نے ایک دودھ پیتے بچے نے یہ قواہی دی کہ یوسف علیہ السلام کی کمیز اگر آگے سے فٹی ہے تو جولیکہ سچی ہے اور اگر کمیز پیچھے سے فٹی ہے تو یوسف سچے ہیں اور جولیکہ جھوٹی ہے دوستو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا موججہ تھا کہ دودھ پیتا بچہ اللہ کے حکم سے بول اٹھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے گواہی دینی لگا لیکن میرے دوستو اس کے باوزود بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کر لیا گیا پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت یوسف علیہ السلام اس قید سے نکالے گئے اور امیرے مشر بنائے گئے اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کے شہر میں قید پڑ گیا تھا تو حضرت یعقب علیہ السلام نے اپنے سبھی بیٹوں کو مشر جا کر جنازہ لانے کے لئے امیر مشر کے پاس مدد حاصل کرنے کے لئے بھیجا تو دوستوں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام مشر کے بادساہ بنائے گئے تو یہ بات نہ تو حضرت یعقب علیہ السلام کو پتا تھی اور نہ ہی ان کے بھائیوں کو پتا تھی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب مشر گلہ لینے آ گئے تو انہوں نے اپنا پیالہ گلے میں رکھ دیا اور اپنے بھائی بن یامین کو روک لیا اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی کمیز کو اپنے بھائی کے ساتھ اپنے والد تک پہنچایا اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں رو رو کر حضرت یاکوب علیہ السلام کی یہیں آنکھوں کی جو روشنی چلی گئی تھی وہ اس کمیز نے واپس آگئی میرے دوستو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک سو بیس سال کی عمر پائی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی کپر مبارک کے بارے میں ایک بڑی ہی دلچسپ واقعہ ملتا ہے جب فیرون نے مشر میں بنی اسرائیل کو بہت تنگ کرنے لگا اور ان سے طرح طرح کے کام لینے لگا ان کو مارتا ان کو دکھ پہنچاتا اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی کا حکم ہوا کہ سب بنی اسرائیل قوم کو رات و رات مشر سے نکال لے جاؤ تاکہ فیرون کے ظلم سے ان کے جان چھوٹ جائے تو میرے دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام سب کو لے کر چلے گئے جب نیل ندی پر پہنچے تو راستہ بھول گئے اور کسی کے پہچان میں بھی راستہ نہ آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تاجب کیا اور پکار کر فرمایا کہ جو آدمی اس بھید کو جانتا ہو وہ آ کر مجھے بتائے تو دوستو ایک بڑھیا نے آ کر ارج کیا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال ہونی لگا تھا تو انہوں نے اپنے بھائی بھتیجی کو وسیحت کی تھی کہ اگر کسی وقت میں تم لوگ مشرم میں رہنا چھوڑ دو تو میرا تابوت جس میں میری لاش ہوگی ان کے ساتھ لے جانا تو جب تک وہ تابوت اپنے ساتھ نہ لیں گے تو راستہ نہیں ملے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بڑھیا سے تابوت کا حال پوچھا کہ وہ کہاں دفن ہے یہ بات کا جاننے والا بھی اس بڑھیا کے علاوہ اور کوئی نہ نکلا بڑھیا نے ارج کیا کہ میں اس بات کو ایسے نہیں بتاؤں گی مجھ سے آپ کو ایک بات کا اقرار کرنا پڑے گا اس کے بعد میں ہی آپ کو بتاؤں گی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ تابوت کہاں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بڑھیا سے پوچھا اچھا بتاؤ وہ کیا بات ہے اس پر وہ بڑھیا کہنے لگی کہ وہ اقرار یہ ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو اور جنت میں جو جگہ رہنے کو آپ کو ملے مجھے بھی ملے تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے ارج کیا اے اللہ یہ بات تو میرے اختیار میں نہیں ہے تو اس پر اللہ پاک کا حکم ہوا کہ تم اقرار کر دو ہم اسے پورا کر دیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بڑھیا سے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہاری بات کو مان لوں گا اور تمہیں جنت میں جو چاہیے وہ مل جائے گا تو پھر اس بڑھیا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کا پتہ بتا دیا کہ وہ دریہ کے بیچ میں دفن تھا تو میرے دوستو سب نے مل کر اس تابوت کو نکالا جو اس تابوت کو نکالا گیا تو پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل قوم کو راستہ مل گیا اور دوستو حضرت یوسف علیہ السلام کو مسجد خلیل فلسطین میں دفن کیا گیا ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت یوسف علیہ السلام کو امت مسلمہ کی طرف سے ججائے خیر عطا فرمائے آمین سمہ آمین تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں دفن کیا گیا تھا تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آپ کے سبال کا جواب مل گیا ہوگا اور آپ کو کچھ معلومات ملی ہوگی تو دوستو اس ویڈیو کو اپنے دوستو احبابوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہم ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ